سلام علیکم خواتین و حضرات ڈاکٹر امتیاز احمد حضر خطبت آپ کے اہم سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ ہمیں ہماری اس وقت ریجسٹریشن جاری ہیں ہمارے جنوری فروری سیشن کے لیے اور انقریب مکمل ہونے والی ہیں وہ خواتین و حضرات جو کہ سائیڈ لائنز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس انظار میں ہیں کہ کہ they want to think more about it ہم کے لیے عرض یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس کے بعد ہم کب سیشن کر سکیں گے اس وقت جو فورن ایکشینج کی صورتحال ہے پاکستان کی we are not sure about it کہ اس میں ہم کیسے آگے بڑھ سکیں گے چند اہم سوالات تھے جو کہ ہم سے کیے گئے وہ ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمیں پرنس الیاس نے جوئن کیا ہے السلام علیکم و علیکم السلام آپ کے سوالات ہم بعد میں لے لیں گے لیکن اس وقت کچھ اہم بات کر لیتے ہیں یہ نشست ہماری خواتین کے لیے ہے جو ان کو فائبرائیڈز اور اڈینو مائسز ہے اور بہت زیادہ شدید سمٹمز ہیں چاہے اس میں بلیڈنگ ہے یا پین ہے یا انفرٹیلٹی ہے اور چاہے آپ میرڈ ہیں ان میرڈ ہیں کیونکہ یہ ہم سے سوال کیا گیا کہ کوئی ہمارا ایک ٹاپک تھا کہ ان میرڈ کیلئے یہ بڑا فیبریبل ہے تو سوال کیا گیا کہ کیا میرڈ کیلئے بھی ہے بلکل ہے دیکھیں ہمارا کلچر ہے ایک مذہب ہے جس میں ہم جو ان میرڈ بچی ہیں ان کے بارے میں بہت کیئرفل ہوتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی سرجری نہ ہو کوئی ان کو ڈیمیش نہ ہو یا کوئی کسی قسم کا گزن نہ پہنچ جائے تو اس فیرز کو ختم کرنے کے لئے ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اس میں کسی قسم کا آپ کو ڈیمیش نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس میں کسی قسم کا کٹ نہیں دالتے کوئی سکار نہیں ہے کوئی سٹچ نہیں ہے آپ کو بھیوج بھی نہیں کرتے آپ ریلیکس رہتے ہو مائل سی سیڈیشن دیتے ہیں پین کی دوائیاں دیتے ہیں that's about it ٹھیک ہے نہ کہ آپ کو بھیوج کیا جائے اور ایک طرف سے لے کے دوسری طرف تک انسیجن دیا جائے اور ٹانکیں بھی صحیح طرح نہ لگائے جائیں اور اس کے بعد ایک خوفناک سکار بن جائے جو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور یہ چیزیں دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے دل دکھتا ہے کہ اٹھارہ بیس بیس سال کی بچیوں کے ساتھ یہ ہوا ہے اور اس کے بعد پھر بند کر دیا گیا کہ یہ ایڈینو مائسز ہے کچھ نہیں کیا جا سکتا یہ بات آپ ذہن میں رکھئے کہ ایڈینو مائسز قابل علاج ہے یہ جو تیڈیشنل ہماری گانیکالوجی میں کافی ہم پیچھے ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا صرف علاج یہ ہے کہ آپ کا یوٹرس نکال دیا جائے یہ غلط انفرمیشن ہے یہ بالکل قابل علاج ہے الحمدللہ اس وقت ہزاروں کی تعداد سے صحت یا مریض موجود ہیں جن میں سے ایک بہت بڑی تعداد پاکستان میں بھی موجود ہے جس کا ہم جتنا بھی اللہ پاک کا شکر ادا کریں وہ کم ہے اب یہ ایک سوال کیا گیا کہ جی آپ علاج تو کروالیں گی ہمارے فیلو فیزیشنز لیں لیکن اس کے بعد جو پی این کون ہینڈل کرے گا یہ بڑا ویلیڈ کویسچن ہے جب آپ سرجری کراتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کٹس لگتے ہیں سراہ ہوتے ہیں بعض اوقات انسیجنز دی جاتے ہیں ٹاکیے لگتے ہیں درد تو ہوتا ہے اس میں اور بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کافی عرصے تک آپ چلنے پھرنے کے بھی قابل دین رہتے ہیں ایبریج چھے سے آٹھ ہفتے لگتے ہیں آپ کو ریکاوری میں ٹھیک ہے ہمارا کیا حال ہے امریکہ میں میں آپ کو بتاتا ہوں ہم پروسیجر کرتے ہیں اور ایک گھنٹہ میں بیڈ ریس کراتا ہوں ایک گھنٹے کے بعد ہم ان کو کھڑا کرتے ہیں اور گھر بھیج دیتے ہیں ہمیں اسمہ اویس نے جوئن کیا ہے السلام علیکم صاحب علیکم السلام علیکم اسمہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم ایک اہم ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ پین کے بارے میں ہمارے پیشنس کو ڈرائے جاتا ہے کہ اس پروسیجر کے بعد بڑا شدید خوفناک پین ہوگا ٹھیک ہے میں یہ کمپیریسن بتا رہا تھا کہ سرجری میں کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم سرجری بھی کرتے رہے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں ٹراما سرجری ہر قسم کی سرجری اب اس پروسیجر کا میں نے بتایا کہ ہم ایک گھنٹے کے بعد امریکہ میں گھر بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں ہم آپ کو ایک رات رکھتے ہیں ٹھیک ہے ابزورف کرتے ہیں ہر طریقے سے آپ کا خیال رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے فائبرائٹس جو ہیں رابیہ نے جوئن کیا ہے والیکم اسلام رابیہ الحمدللہ ہم پین کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک میتھ اور ڈس انفورمیشن دی جاری ہے پیشنز کو یہ تو علاج تو ہو جائے گا لیکن پین بہت خوفناک ہوگا میں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سرجری کا میں کمپیریزن دے رہا ہوں پھر اس کا دے رہا ہوں کہ اگر خوفناک پین ہوگا تو ہم پیشنٹ کو گھر کیسے بیچتے ہیں ایک گھنٹے کے اندر ٹھیک ہے ہم ایک گھنٹے میں گھر بیج دیتے ہیں پیشنٹ کو یو ایس کے اندر تھرز ڈے یا فرائی ڈے کو اگر ہم پیشنٹ کرتے ہیں تو منڈے مارننگ وہ جم میں دار لگا رہا تھا یا پارک میں دار لگا رہی ہمیں اپنی سیلفی بھیج دی ٹھیک ہے تو یہ مجھے بتائیے کہ کہاں سرجری اور کہاں یہ پروسیجر ٹھیک ہے ہم نے مانا کہ ہمارے پیشنٹ جو پاکستان میں ذرا نازک مزاج آئے ہیں یا ان کا تھریشولڈ کام ہے ہم ان کو اسی لئے رات کو رکھتے ہیں تاکہ ہر طریقے سے تسلیح ہو جائے اچھا پین کے لئے ہم کیا کیا کرتے ہیں ایک تو یہ کہ ہم آپ کو جب پروسیجر شروع کرتے ہیں ایون لوکل انیستیزیا لگانے سے پہلے ہم آپ کو سپریز لگاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو تاکہ سوئی بھی محسوس نہ ہو اس کے بعد ہم انیستیزیا دیتے ہیں آپ کو لوکل انیستیزیا جیسے کہ آپ ڈینٹس کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہے سو آپ کو صرف یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہم نے آپ کو ٹچ کیا پوش کیا پول کیا وہ سنسیشن نہیں ہم نکال سکتے چیز ہے کہ ہم آپ کو انٹیبیٹ کریں وہ ہم نہیں کرتے ٹھیک ہے پروسیجر کے ہم آپ کو نر بلوک لگاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو انٹر وینس پین میڈیسن دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آپ کو انٹر آرٹیریل بھی میڈیکیشن دیتے ہیں تو ہر طریقے سے ہم آپ کو کور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے جو کمپیریزن ہے پین اور کریمز ٹھیک ہے کریمز کہلاتے ہیں مروڑ یوں کر کے کانٹریکشن آتی ہے چلے جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کریمز پین ہوتا ہے جو مسلسل چل رہا ہوتا ہے درد کی تو وہ کنفیوز کر دیتے ہیں یہ ڈس انفارمیشن ہے اس کو بلکل ٹوٹلی نانسنس اس کو اگنور کریں آپ ہم ہر طریقے سے آپ کا خیال رکھتے ہیں آپ کو دو تین گھنٹے کے بعد ہم آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں وہاں پر آپ کو چلاتے ہیں پھراتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو چائے وائے دیتے ہیں پانی دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہر پیشنٹ جو ہے وہ فرق ہے صرف اس کو فائبرائٹ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کچھ چیز ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں جنہیں یہ ڈیٹیل ڈسکیشن ذرا مشکل ہو جاتی ہے ہمیں رابیہ نے لکھا ہے اللہ پاک آپ کو سیدہ انیلا شاہ کاظمی نے جوئن کیا ہے سلام کیا ہے والکم سلام انیلا امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی آپ کے جو بھی سلسلے میں سوال ہیں اس نشست کے بعد بھی آپ بھیج سکتی ہیں بیسک چیز جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کی طرف سے آپ کا بیسک الٹرا ساؤنڈ ہے جس پہ ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ چل رہا ہے جو خواتین جن کو اڈینو مایسز ہے ان کی لئے ہمیں امرائی کرنا پڑتا ہے بعض اوقات الٹرا ساؤنڈ میں ہمیں یہ ہنٹ مل جاتا ہے کہ یہ پرابلم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن کانفرمیشن جو ہے وہ امرائی سے ہوتی ہے ہر جگہ سے امرائی نہ کروائیے پلیز کیونکہ امرائی کبھی ہمیں اتنا اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے کیونکہ ویک میکنٹس لگے ہوئے ہیں امرائی جو پراپر امرائی ہے وہاں پہ ہم آپ کو بھیجتے ہیں وہاں سے جب آپ کی امرائی ہو جاتی ہے وہ ریپورٹس ہمیں ملتی ہیں وہ مور ریلائیبل ہیں یعنی النور ڈائیگناؤسٹک سینٹر لاہور وہاں پہ ٹرینڈ لوگ ہیں ہمارے اسلامبار ڈائیگناؤسٹک سینٹر میں ہمارے ٹرینڈ لوگ ہیں شفاہ ہسپتال سے بھی آپ کرا سکتے ہیں لیکن آپ اسلامبار میں تو اسلامبار ڈائیگناؤسٹک سینٹر کراچی سینٹ کے لوگ جہے ہیں وہ آگا خان یونیورسٹی ہسپل سے کرا سکتے ہیں جب آپ کی یہ ساری چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں اور آپ کی بلڈ ٹیس وغیرہ سب مکمل ہو جاتے ہیں آپ ہماری ٹیم سے ملتے ہیں وہ آپ کی کلیرنس کرتی ہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کہ ہم مس کر رہے ہیں ہماری ٹیم میں کون لوگ ہیں جو کہ ہائیلی کالیفائیڈ گولڈ میڈلس گینیکالوجسٹ ہیں انڈرالوجسٹ ہیں جنہوں نے یورپین ایگزام بھی پاس کیے ہیں بریٹش ایگزام بھی پاس کیے ہیں اور اپنی کلاس میں وہ ٹاپ انہوں نے کیا ہوتا ہے تو وہ آپ کو دیکھتی ہیں پھر آپ کے ساتھ ان میں سے ایک کنسلٹن گینیکالوجسٹ اسائن کر دی جاتی ہے یہ آپ کو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ڈے ون سے لے کے جب تک آپ کا مکمل علاج ختم نہیں ہو جاتا یہ آپ کے ساتھ ایک اسائن گینیکالوجسٹ رہتی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میں سین سے غائب ہو گیا ہوں ایسی بات دیں ٹھیک ہے اس تمام رپورٹس تمام ڈسکسن میرے پاس آ رہی ہوتی ہیں اور ڈسکسن ہماری چل رہی ہوتی ہیں کیونکہ سارے کنسلٹنٹس ہیں ہائیلی کالیفائیڈ لیکن سٹل آپ میرے نام سے آتے ہیں آپ میرے پیشنٹ ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں میرے سے ڈسکسن چلتی ہے ہر پیشنٹ کے بارے میں بات ہوتی ہے اچھا پرنس الیاس نے کہا سین یو رپورٹس جی بالکل آپ بھیج سکتے ہیں 03002963300 یہ ہمارا فون نمبر ہے جہاں پہ آپ بھیج سکتے ہیں دوسرا ہمارا نمبر ہے 03312597322 رابیہ نے پوچھا ہے فائبرٹس کا علاج آپریٹ کے بغیر ہو سکتا ہے جی بالکل یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ بغیر آپریشن کے ہم اس کا علاج کرتے ہیں اور یہ قریباً پچیس سال سے تو آلماس ٹوئنی فائی ویئرز ہو چکے ہیں جو میں یہ کر رہا ہوں الحمدللہ اور آزاروں کی تعداد سے پیشنٹس ہیں دنیا بھر میں یاد رہے کہ پاکستان میں آپ کے ساتھ پیشنٹس صرف پاکستان کے نہیں ہیں ایک بڑی تعداد پیشنٹس کی باہر سے بھی ہے جس میں ساؤت ایفریقہ سے لوگ آتے ہیں آسٹریلیا نیو زیلینڈ یو اے ای ساؤدی اریبیا بہرین کتر یورپ سے بڑی تعداد ہے پیشنٹس کی ایون کینیڈا اور امریکہ سے بھی ہمیں پیشنٹس فالو کرتے ہیں جو یہاں آکے اپنا علاج ہم سے کروا لیتے ہیں کیونکہ یہ ان کو بہت انتہائی سستہ پڑتا ہے اور یاد رہے کہ یہ ٹیکنالوجی یورپ میں بھی ابھی تک اویلبل نہیں ہے تیک ہے یو کے میں یہ ڈیوائیس اویلبل نہیں ہے فرانس میں نہیں ہے نوروے میں نہیں ہے جرمنی میں نہیں ہے یہاں کے پیشنٹس بھی ہمیں یہاں آتے ہیں یہی چیز یو اے ای یعنی دبائی وہاں پہ بھی ٹیکنالوجی اویلبل نہیں ہے اسی طرح نیو سلین اور آسٹریلیا میں نہیں ہے تو یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے اور ہمارا عزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم یہ ٹیکنالوجی آپ کے لیے آپ کے دروازے تک لے آئیں یہی علاج کرانے لوگ امریکہ آتے ہیں جس میں ہزاروں نہیں تو لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں اسی علاج کے لیے جو ہم آپ کے گھر کے دروازے کی دہلیس پہ لے آئے لیں ٹیک ہے آہ جی راویہ بلکل آپ نے کہا جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ شیئر کیجئے انفرمیشن آپ کو صحیح معلومات نہیں دی جاتی میں خود آپ میں سے ہوں تو یہ قصور ہم سب کا ہی ہے آپ شیئر کریں اگر کسی بچی کی یا کسی خاتون کی زندگی بچ جاتی پوری پوری زندگی آپ لوگ بلیڈنگ کرتے رہتے ہیں ابھی ایک پیشنٹ آئی ہے جس کا تین ایچ بی ہے نہیں تھری گرامز ہیموگلومی جس میں زندہ رہنا بھی بڑا مشکل ہے جس کو ہم نے فوری طور پر یہ کل کی بات ہے کراچی میں او ایم آئی ہاسپل جو کہ ہمارا سینٹر ہے وہاں پہ ہم نے بلڈ ٹرانسویشن لگائی ہے اس کو دوائیاں شروع کی ہیں اس کو آپٹمائز کر رہے ہیں یہ خافناک صورتحال ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے وہ جس بچی جس جگہ گئی ہے جس ہسپتال میں گئی ہے اس کی کیر نہیں کی گئی ٹھیک ہے یہ خافناک صورتحال ہے یہ آپ جتنی مرضی عبادت کر لیں لیکن اس بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیسے آپ نے مس کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے بہت ورسننگ سیچویشن ہے ہمارے دو سینٹرز ہیں جیسے آپ کے حل میں حمید لطیف ہاسپل جو کہ سٹیٹ آف دی ہارٹ ہاسپلل ہے قدافی سٹیڈیم کے پہ کچھ سامنے ہے وہاں پہ ہمارا سٹاف صبح سے لے کے رات گئے تک اویلبل ہے ٹھیک ہے ٹیم آف گائنیکالجسٹ ہیں ٹاپ آف دا لائن ہیں ٹھیک ہے گولڈ میڈلسٹ ہیں کنسلٹنٹس ہیں یہ عام جونئر میڈیکل آفسر نہیں ہیں دیہر کنسلٹن ڈاکٹرز یہ اویلبل ہیں میرے بہاگ پہ پیشنٹس دیکھتی ہیں میرے ٹیم کا حصہ ہے ٹھیک ہے میں دنیا بھر میں ٹریول کرتا ہوں تو یہ آپ کو آپٹمائز کرتی ہیں آپ کی جو جو سوالات ان کے جوابات دیتی ہیں پھر پروسیجر کے دوران بھی یہ موجود ہوتی ہیں آپ کی ٹیک کیر کرتی ہیں جب آپ اسپطال میں داخل ہوتے ہو تو یہ راؤنڈز کرتی ہیں آپ سو دفع پوچھیں گے وہی بات ہم آپ کو دوبارہ جواب دیں گے آپ کو ہم لکھ کے بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے ان رائٹنگ بھی دیتے ہیں پھر ہم آپ کو فون نمبرز بھی دیتے ہیں جس میں آپ ٹیکس کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں پھر آپ کے فالو اپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یعنی پروسیجر کے بعد ہم آپ کو بلاتے ہیں آپ کا چیک اپ ہوتا ہے آپ کو دیکھا جاتا ہے آپ کی جو بھی سوالات ہیں ان کے جوابات دی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ساتھ اٹیش رہتی ہیں ایک سنگل گانیکالجز آپ کے ساتھ آپ کی ہسٹری کو میمورائز کیا ہوتا ہے آپ کی ایک ایک پہلو کو وہ اچھے طریقے سے جانتی ہیں ٹھیک ہے جن کو فرٹیلیٹی کی ایشیوز ہیں اس سلسلے میں پھر ہم گائیڈ کرتے ہیں کچھ خواتین ہیں جن کو ویٹ لاؤس کا مسئلہ ہے یعنی ان کا ویٹ بہت زیادہ ہے تو اس سلسلے میں بھی ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کاسمیٹک کنسرنز ہیں جیسے میں نے پیشے بھی کچھ دیر پہلے ایک لیکچر دی ہے سپائیڈر وین اور ویریکوز وینز کے ایشیوز ہیں فکرنے کیجئے وہاں روزانہ ہماری ٹیم اویلیبل ہے ٹھیک ہے ہماری تین گائنیکالجسٹ ہیں آپ آرام سے جائیے چیک اپ کرائیے کیونکہ میں انیشل او پی ڈی نہیں کر سکتا humanly possible نہیں ہے لیکن یہ کہ بہت جلدی ہماری limited seats ہوتی ہیں limited time کے لئے میں پاکستان آ سکتا ہوں اور بھی جو صورتحال ہے اس میں تو یہ ہی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ جنوری فروری سیشن کے بعد کب آنا ہوگا کیونکہ اس وقت کسی قسم کی جو ہے وہ foreign exchange اور foreign exchange reserves اور خریداری پاکستان نہیں کر پا رہا ہے dollars short تو میری یہ گزارشتی کہ جو علاج کروا سکتے ہیں ابھی اس کو delay نہ کیجئے آپ فوراں سے پیچھتر ہمارے سٹاف سے رابطہ کیجئے ہمارے دو سینٹرز ہیں کہ میں نے بتایا OMI hospital کراچی جو کہ coast guard headquarters اور IBA کراچی کے اقب میں واقع ہے state of the art facility ہے daily ہمارا سٹاف available ہے ٹھیک ہے ہمارے فیس بک پہ ہمارے youtube channel instagram whatsapps website website dr.imtihaz.com کے نام سے آپ زیادہ سے زیادہ لوگ youtube channel کو subscribe کریں تاکہ اس کی availability زیادہ بڑھے زیادہ لوگوں میں آگئی پہنچیں وہاں پہ کوئی قریبا one seventy five گیا ہے اس کے لگ بگ lectures ہیں ہر موضوع discuss کیا گیا ہے ایک ایک باریک جو سوال ہے اس کا جواب دیا گیا ہے تو یہ موضوع یہی تھا کہ آپ کو pain سے ڈرائے جا رہا ہے حالانکہ ہمارا patient دو تین گھنٹے کے بعد چل پھر رہا ہوتا ہے کھا رہا ہوتا ہے پی رہ ہوتا ہے یہاں پہ ہم special device لگاتے ہیں امریکہ میں تو ہم ایک گھنٹے میں گھر بھیج دیتے ہیں اب اس کا مقابلہ major surgery سے کیسے کریں گے جہاں پہ چھے سے آٹھ ہفتے تک آپ لیٹے رہتے ہیں آپ کسی قابل ہی نہیں رہتے خدا نفہستہ آپ نے historectomy کرا لی تو اس کے ساتھ نکلوہ دیجئے پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا ہے اللہ مان الحفیظ اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظوان میں رکھیں یہ یہ ایسے سمجھئے کہ اگر آپ ہاتھ کی کسی انگلی میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے آپ ایسے تو نہیں کرتی کہ آپ کچھن میں گئی اور اس لنگز نکال دیا جائے یا کٹنی نکال دیا جائے یا جگر کا ٹکڑہ نکال دیا یہ ایکولی امپورٹنٹ ٹھیک ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ فائبرائٹ خدا نخص طرح کوئی کینسرس گروت نہیں ہے آپ کو ڈرائے جاتا ہے کہ یہ اگر بھی علاج نہیں کرا ہے تو یہ وہ بن جائے گا کینسر بن جائے گا یہ غلط بیانی ہے یا پھر آپ کو پین سے ڈرائی جاتا کہ پین کون برداش کرے گا یہ سرجری ہو رہی ہے یہ ایک چھوڑا سا پروسیجر ہے پروسیجر کے بعد آپ یہ بھی نہیں ڈھون سکتی کہ 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 سے ہم نہیں کی ہے اگر ہم بینڈیٹ نہ چھوڑے چھوٹی سے ہم پٹی چھوڑ دیتے ہیں بینڈیٹ لگا دیتے ہیں تو اس سے آپ کو بتہ لگتا ہے کہ یہاں سے عورتیں ڈھونٹی رہتی نہیں ملتا اس کا مقابلہ میجر سرجری سے نہیں کیا جا سکتا اس اس میں ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آگئی آپ تک پہنچا سکیں اسی طرح ہماری ایک نئی سرویس لائن ہم نے شروع کی ہے نیا ٹریٹمنٹ جس کہ ہم دیکھنے میں آئے پاکستان میں نہیں کر تھا اگر کیا بھی جا اب ہم آپ تک اس بات کو بھنچا رہے ہیں کہ اگر کیسز ہیں لوگوں کو پرابلم ہے اس سلسلے میں سپائیڈر وین یہ بظاہر ایک چھوٹی چیز نظر آ رہی ہوتی لیکن یہ بہت بڑی چیز بن سکتی تو اس ٹیج پہ میں آپ سے اجاز چاہوں گا ہمارے دو سینٹرز ہمیں لتیو ہسپل لاہور گدافی سٹیڈیم کے سامنے دوسرا سینٹر او می ہسپل کراچی یہاں ہمارا سٹاف ڈیلی ایویلبل ہے ہمیں آپ واتس ایپ کر سکتے ہیں ہمارے دیئے کے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0 300 296 3300 0 331 259 73 22 آگے پیچھے دیر سویر ہو سکتی ہے بیسک چیز آپ کا ارٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے آپ ہمیں فورا شیئر کیجئے اس میں ڈیلی نہ کیجئے صرف گزارش یہ تھی جو حالات چل رہی ہیں جتنا جلدی آپ لوگ ریجسٹر کرا دالیں گے اس میں آپ کا فائدہ ہے اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا یہ سٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے صرف کاسٹ پہ کیا جا رہا ہے یہ امریکن کاسٹ آپ امیجن نہیں کر سکتے یہ کتنا مہنگا ٹریٹمنٹ ہے تو ہاؤسپیل جو ہیں آپ کی سٹیٹ آف دی آرٹ ہیں جتنا بھی وہ مانگتے ہیں ہم نے فریز کی ہم ہم بڑھانے نہیں دیتے اور جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں تاکہ آپ کو بہتر سے بہتر علاج مہیا کیا جا سکے آپ کو میجر سرجری سے بچا جا سکے خاص کر وہ بچیاں جو شادی کی عمروں میں اور ان کو یہ پراملم ہے ان کے لئے محاضر خدمت ہیں جو نیولی میریٹ ہیں ان کے لئے بھی یہ بہت سیف پروسیجر ہے اس سے آپ کی فرٹیلیٹی بہتر ہوتی ہے کسی قسم کا سکار نہیں رہتا کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں رہتی جس رہتی